یا عمر گزری ہے اسی موجے تلاتم میں وہ کوئی اور ہوں گے سہر ساحل دیکھنے والے ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں وردو ہندو نالی چینل اسگر گونڈ بی کے اسی شیر سے آج کے پرکٹس کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں ڈی ٹرپل ایس بی کا اگزام بلکل آپ کے قریب ہے تیس اکٹوبر کو ہونے والا ہے اور ٹی جی ٹی کا بھی اگزام ایو پی ٹی جی ٹی کا بلکل حرال میں دو ڈھائی مہینے کے اندر یعنی دسمبر تک ہونے کے سو پرسنٹ نہیں تو 99.99% چانسز ہیں دونوں لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے دیکھیں آپ کے لگاتار کمنٹ تھے مانگتی کسر جو صحافت ہے جو اخبار ہیں رسالے ہیں اس پر پرکٹس کرائیے ایکین جانی ہے ایسے سوال آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کا دماغ گھومنے لگے گا دوسری چیز ڈی ٹرپل ایس بی والے جو ہے تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ نہ ہو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اتنے ٹف ڈی ٹرپل ایس بی میں رسالوں سے بھی اگر سوال آئیں گے تو نہیں آئیں گے لیکن ان کو پڑھ کے جائیے تو آپ اپنی تیاری کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر بائی چانس ان میں سے ایک دو سوال ٹف رکھ دیئے تو وہ آپ آسانی سے کر سکیں دیکھئے پہلا سوال تو ہے زیادہ بات نہیں کریں گے کوشن تھوڑے زیادہ ہیں تو جلدی جلدی چلیں گے ٹائم بھی اپنے پاس نہیں ہے باوائے صحافت کس عدیب کا لقب ہے دیکھئے تھوڑا کنٹروورسیل یہ سوال ہے تو اس میں کہیں کہیں حیات اللہ انساری کو مانا جاتا ہے کبھی کبھی مولانا عبو القلام آزاد کو یاد رکھئے دونوں آفزن اگر دیئے ہیں تو مولانا عبو القلام آزاد کو آپ کو لگانا ہے اگلا سوال ہے کالم ہے تیرو نشتر کس ماہ نامہ میں شائع ہوتا تھا تو تیرو نشتر آپ کو فٹا فٹ بتانا ہے کس ماہ نامہ میں شائع ہوتا تھا آپ کے سامنے آفزن ہے بیس بھی صدی ہے یا پھر خند نظر ہے عسمت ہے یا پھر صدق ہے امید کرتا ہوں جس نے اے انسر دیا اس کا صحیح ہے بیس بھی صدی بلکل آپ کا یاد رکھ لیجئے گا اس کے بعد میں اگلا سوال ہے سوال ہے بطور ایڈیٹر کس مدیر کو ماہ نامہ تنخہ صرف ایک روپیہ ملتا تھا یعنی ماہ نامہ جو ہے تنخہ صرف ایک روپیہ ملی ہے کس ایڈیٹر کو ملا ہے یا آپ کو جواب دینا ہے تو اس میں دیہ نرہ نگم ہیں عبو القلام آزاد ہیں عبدالحلیم شرعان ہیں حیات اللہ انساری آپ کا انسر دی جس نے بھی دیا ہے بلکل صحیح ہے ایک روپیہ ماہ نامہ تنخہ صرف ملتی تھی ایڈیٹر کے طور پر سوال ہے اردو کے کس اخبار کے ایڈیٹر کی روزانہ تنخہ صرف ایک جو کی روٹی اور ایک پیالہ پانی تھا یہ پوچھا جا چکا ہے سوال اس لئے آپ کو ہر حال میں ذہن میں رکھنا ہے تو جس نے بھی سوراج جے بتایا ہے اس کا انسر صحیح ہے یعنی اے انسر اس میں صحیح ہوگا سوراج جے سوراج کے جو ایڈیٹر تھے ان کو صرف روز ملتا تھا تنخہ کے طور پر آگے ہے چھپتے چھپتے مشہور کالم کس اخبار میں چھپتا تھا یا تو چھپتے چھپتے ہوگا یا چھپتے چھپتے ہوگا وحرحال یہ ایسے یاد رکھنا ہے تو یہ کس اخبار میں چھپتا تھا امید کرتا ہوں کہ آود اخبار میں ہے آود پنچ ہے یا فی تیج ہے قومی آواز ہے تو اس میں جس نے بھی آنسر قومی آواز دیا اس کا آنسر صحیح ہے دی آنسر اس میں صحیح ہے اگلا سوال دیکھئے تھوڑا سا میں جلدی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پیٹ کو سلو کر سکتے ہیں دیکھئے سرما بیشن تو سرما بیشن جو ہے سرما بینش سرما بینش جو ہے کس اخبار کے اداریہ کی سرخی ہوا کرتی تھی یہ سرخی آپ کو یاد رکھنا ہے تھوڑا واریک سوال ہے تو اس میں آپ کو آود اخبار ہے تلس میں لخنو ہے یا فیرس سہر سامری ہے آود پنچ ہے تو جس بچے کا آنسر جو ہے آود پنچ دیا گیا ہے اس کا آنسر صحیح ہے یعنی دی آنسر جس نے بھی دیا ہے آود پنچ بلکل صحیح ہے اور ان میں جو کوشن آپ کو نہیں آتے ہیں ان کو نوٹ ضرور کیجئے گا اگلا سوال ہے کہ کون سا کون سا رسالہ گمراہ کن یا گمراہ کرنے والے کے نام سے جانا جاتا ہے تو گمراہ کن کون سا رسالہ مانا جاتا تھا گر سے نکلتا تھا یہ رسالہ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا اردو مولا حسرت محانی کا اس کو گمراہ کن یا گمراہ کرنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یاد رکھیے گا سوال ہے سعودی حکومت نے کس صحافی یا شاعر یا مجاہد آزادی کو تمام طرح کے ٹیکس سے چھوٹ دے دی تھی تو یہ آنسر آپ کو دینا ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے تو حسرت محانی جس نے آنسر دیا ہے اس کا آنسر بلکل صحیح ہے اگلا سوال ہے مولانا حسرت محانی نے کتنی بار حج بیت اللہ کی زیارت کی تھی یعنی حج کا سفر انہوں نے کتنی مرتبہ کیا تھا یہاں پہ جو چار افزن دیئے گئے ہیں اس کے لحاظ سے دینا ہے بیسے یہ سوال غلط ہے دیکھئے گیارہ مرتبہ کیا تھا لیکن یہاں پہ آنسر آپ کا دس ہوگا اس کو یاد رکھے گا دس آپ کو صحیح لگانا ہے اگلا سوال ہے رتنہ سرشیار کا نابل ہے فسانہ آزاد کس اخبار میں کس طوار شائع ہوا تھا کئی بار یہ پوچھا جا چکا ہے عبد اخبار ہے ملاب ہے عبد پنچ ہے عبد تیز تو یہاں آپ کا عبد پنچ اگر دیا ہے سی آنسر تو آپ کا صحیح ہونے والا ہے اگلا سوال ہے ہفت روزہ وقیل یہ وقیل بھی ہفت روزہ تھا یہ ابتدائی اس کے مدیر مرزا حیرت تھے بعد میں ان کے مدیروں میں سے کس مدیر کو وقیل کی ادارت یہاں پہ عدالت لکھ دیا دیکھئے کیا غلط کر دیا ادارت کا موقع نہیں ملا تو یہ اس میں سے جو وہ تلاش کرنا ہے جس کو اس کی ادارت کا موقع نہیں ملا تھا انشاءاللہ خان انشاء ہیں انشاءاللہ جو ہیں اوساسات میں مولانا ابو القلام آزاد ہیں یا پھر فروز الدین فروز ہیں یا پھر منشی نول کشور ہیں تو ان میں سے منشی نول کشور جو ہے وہ بالکل آنصر صحیح ہوگا کیونکہ منشی نول کشور جو ہیں انہوں نے اس کی ادارت نہیں کیے باقی انہوں نے سبھی نے کیے دیکھ لیجئے گئے ان سبھی نے کیے سوال ہے مہنامہ زمانہ کے پہلے مہنامہ زمانہ پہلے پہل کہاں سے اور کب جاری ہوا تھا تو پہلے پہل کہاں سے اور کب جاری ہوا ہے تو کانپور 1903 میں یہ سبھی کو معلوم ہے کیونکہ مہنامہ زمانہ جو تھا وہ کانپور سے نکلتا تھا سوال ہے مہنامہ زمانہ کے پہلے مدیر کون تھے یہ ویری امپورٹنٹ کوئشن ہے مہنامہ جو زمانہ ہے اس کے پہلے آپ کو بتانا ہے مدیر کون ہے تو باقی تو آپ کو معلوم جیسے دیا نرائن نگم اس میں رہے ہیں تو اس میں جس کا آنصر سی ہے اس نے آنصر صحیح دیا ہے یعنی منشی شوبرتلال دامن جو تھے ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے مولانا سوری اقبال کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہندوستہ ہمارا تو یہ جو ہے 1914 میں کس اخبار میں شائع ہوا تھا بہت امپورٹنٹ سوال ہے خاص طور سے یہ اس کو دھیان دیجئے گا تو اس میں جس کا بھی آنصر امید کرتا ہوں سبھی کا صحیح ہوگا کیا زمیندار ہے زمانہ ہے عبد پنچ ہے عبد اخبار ہے کونسا ہے یہ سب اخبار آپ دینا ہے جبا تو بی آنصر جس نے زمانہ دیا ہے اس کا صحیح ہے زمانہ میں 1914 میں یہ ترانہ شائع ہوا زمیندار اخبار 1903 میں لاہور سے پہلے پہل کس نے جاری کیا دیکھیں زمیندار سے کون جڑا ہوا ہے سبھی کو معلوم ہے لیکن یہ سوال آپ سے پوچھا جارا ہے پہلے پہل اس کو جاری کرنے کا کام کس نے کیا ہے تو جس نے بھی آنصر دیکھا مولانا جعفر علی خان ہیں یا پھر منشی مہراج الدین احمد ہیں منشی دیاناران نگم ہیں یا پھر منشی مہبوب عالم ہیں تو سی آنصر یاد رکھئے گا منشی دیاناران نگم نے سب سے پہلے 1903 میں جاری کیا تھا اور اس میں بعد میں یہ مولانا جعفر علی خان کب جڑے اب یہ سوال آیا ہے جعفر علی خان نکلا تین میں ہے تو یہ جڑے کب ہیں 1910 میں یہ آپ کو یاد رکھئے گا اگلا سوال ہے زمیندار اخبار کے پہلے مدیر منشی مہراج الدین احمد کا نام احمد احمد کا مولانا جعفر خان سے تعلق کیا ہے یعنی یہ جو ادارہ تھا زمیندار وہ نکلتا تھا اخبار زمیندار اس کے مدیر یہ دونوں رہے ہیں تو منشی مہراج الدین جو احمد ہیں ان کا تعلق جو جعفر صاحب تھے ان کا کیا تھا تو یاد رکھئے گا یہ باپ ہیں ان کے جو تھے وہ ڈیڈی ہیں باپ آپ کا رشتہ یاد رکھئے گا باپ کا ہے یعنی زمیندار اخبار کے پہلے مدیر کون منشی مہراج الدین جو ہیں وہ کس کے باپ ہیں کا تعلق جو ہے مولانا جعفر خان سے تھا تو یہ جو ہے وہ باپ ہیں سوال ہے مہنامہ اردو مولا ہونا چاہئے اردو مولا میں کس شاعر کے قید خانے کے روح ہے روح فرسہ حال یہاں پہ گلل لکھ دیا ہے سب اس کو صحیح کریں روح فرسہ حالات مشاہدات زندہ کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں آسان سوال ہے سوال سمجھ لیجئے صرف اردو مولا جو ہے وہ کس کا ہے یہ نام آپ کو معلوم ہے تو آسان ہے یہ بتا دینا تو حسرت مہانی اس میں ہوگا بہت آسان سوال ہے پیاز کے چھلکے دیکھیں اس پہ کئی بار میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے پیاز کے چھلکے اور پیاز کے چھلکے جو ہے وہ مشہور کالم کس اخبار میں شائع ہوتا تھا تو پیاز کے چھلکے ایک کس اخبار میں تو ملاب جس نے بھی آنسر دیا ہے سی اس کا صحیح ہے پیاز کے چھلکے مشہور کالم کے تخلیق کار کون ہے اس کو تو بہت بار یہ سلیوس میں بھی ہے یو جی سی کے نیٹ میں بھی کئی بار پوچھا جا سکا تو فکر توسبی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے پیاز کے چھلکے ان کا کالم ہے آگے ہے ریاض خیرابادی کا اخبار ہے ریاض الاخبار مندرجہ زیل میں سے کی شہر سے نہیں نکلا تو دیکھئے خیراباد سے یہ نکلا بلکل نکلا گورکپر سے نکلا بلکل نکلا کانپر سے نکلا یہ لقنو سے نہیں نکلا کبھی بھی ریاض الاخبار جو ہے وہ لقنو سے نہیں نکلا انصر سی سی ہوگا سوال ہے ریاض الاخبار سے ریاض الاخبار جو ہے خیراباد سے اٹھارہ سو بہتر میں نکلنا شروع ہوا تھا اور یہ کب تک جاری رہا تو اس میں جس نے بھی انصر یہ جاری کب تک رہا یہ پوچھا گیا ہے چاروں افسر آپ کے سامنے ہیں امید کرتا ہوں جس نے یہ دیا ہے انیس سو نو تک جاری رہا اس کا انصر سہی ہے آگے دیکھیں مسلم لیگ کا ترجمان تنویر کی مخالفت میں جواہلال نہرو نے کونسا رسالہ نکالا تو یہ تنویر رسالہ کس کے لئے نکلتا تھا مسلم لیگ کا اب ہاں سمجھئے کہ جواہلال نہرو مسلم لیگ کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے اور مسلم لیگ کی مضمت کرتے تھے کیونکہ آگے چل کے مسلم لیگ نے ہی پاکستان کی مانگ کی تھی یہ مسلمانوں کے حق پر ہی لگاتار مانگ کر رہی تھی تو قومی آواز یہ رسالہ کہیں پونچ لیا جائے تو جواہلال لہرو نے نکالا تھا اور مسلم لیگ اس کے برخلاف نکالا تھا تنویر رسالہ نکلتا تھا اس کے خلاف آگے دیکھئے اسی لئے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان کام ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین بات تعریف کر دیجئے مائک پہ کھڑے ہو کر اور بعد میں ان کی مذہب کی تعریف کر دیجئے اور پھر ان سے زندگی پر بوٹ لیتے رہیے بہت آسان ہے یہ جو ہے چناؤں میں امدہ بنانا اور ایسا ہی ہوتا ہے ایک شخص آپ کو معلوم ہوگا حالانکہ پولٹیکل بات ہے ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہوگا سنت ہیں آچار پرمود کرشنن حضور صلی اللہ کی ناتے پڑھتے تھے ساری چیزوں مسلمان دو دو لاکھ روپے دے کر ان کو مشاعرے میں باقیدہ بلاتے تھے جناب آج گل وہ بھارت جنت پارٹی کا تنویر دیکھیں تنویر جو ہے تنویر کے علاوہ درجہ زیل میں سے کون سا دوسرا اخبار مسلم لیگ کا ترجمان ہے مسلم لیگ کا ترجمان دوسرا اخبار کون سا ہے تو ایک تو تنویر تھا مسلم لیگ کا ترجمان اور دوسرا ہے المان یہ یاد رکھئے گا یہ بھی مسلم لیگ کے حق میں کام کرتا تھا درجہ زیل صحافیوں میں سے کس صحافی کو دیوانہ ملا کے نام سے جانا جاتا ہے مولانا محمد باکر کو سوال ہے اردو بولٹیج جو ہے ہفتہ بار اخبار کے مدیر مالک درجہ زیل میں سے کون تھا تو اس کا آنسر کا جب آپ دینا ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا تو اس میں آر کے قرنجیا جس نے بھی دیا ہے بلکل اس کا آنسر صحیح ہے یہ بھی آنسر صحیح ہونے والا آر کی قرنجیا کا اردو بولٹیج اخبار تھا رسالہ درجہ رسالوں میں سے کس نے مصطفی کمال پاشا نمبر نکالا اور ضبط ہوا تو مصطفی کمال پاشا یہ جو ہے اخبار کس نے نکالا اور وہ ضبط ہوا ہے تو امید کرتا ہوں سبھی کو یاد رہنا چاہئے اردو مولا کا نام اسی نے مصطفی کمال پاشا نمبر نکالا تھا اردو مولا اگلا سوال ہے اخبارات اور رسائل میں ادارہ نویسی کا آغاز کس مدیر نے کیا تو اخبار اور رسائل میں ادارہ نویسی کا آغاز کس نے کیا ہے اب الخلام آزاد ہیں باکر ہیں سکلال ہیں سرسید احمد خان ہیں تو ادارہ نویسی کے لیے جانا جاتا ہے سرسید کو ڈی آنسر جس نے دیا اس کا صحیح ہے مسلم لیگ کے ترجمان المان کے مدیر مندرجہ زیل میں سے کون تھے تو یہ مسلم لیگ کے بڑے دلدادہ تھے کون تھے تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا انہوں نے یہ اخبار مندرجہ زیل میں سے مدیر بھی رہے تھے جام جہان اخبار کب اور کہاں سے جاری ہوا دیکھئے کولکتہ سے جاری ہوا 1822 میں جاری ہوا یہ سبھی کو معلوم ہے چونکہ اردو کا پہلا اخبار یہ مانا جاتا ہے حالانکہ نکلا فارسی میں لیکن اس کو اردو کا پہلا اخبار بھی مان لیا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹ آپ کو ہر حال میں ہر قیمت پہ یاد ہونی چاہیے تو 27 مارچ 1822 جس نے بھی دیا ہے بلکل صحیح ہے یہ انصر آپ اے صحیح ہونا آئے آگے ہے اخبار جام جہاں نما کے ایڈیٹر کون تھے بہت آسان سوال ہے پہلا آنصر جس نے صدا سخلال دیا ہے اس کا آنصر صحیح ہے اگلا سوال ہے درجہ زیل اخبار میں سے اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے تو درجہ زیل میں سے بتانا ہے اردو کا پہلا اخبار تو امید کرتا ہوں یہ یہ جہاں جہاں نما اگلا دیکھئے تہذیب الاخلاق رسالہ انگریزی نام کیا ہے جسے سرسید نے نکالا تھا تہذیب الاخلاق کے بارے میں بتانا ہے اس کا انگریزی نام کیا ہے جس سرسید نے نکالا ہے تو یہ سوشل ریفارم آپ کو آنصر پتا ہی ہوگا یہ آنصر جس نے دیا ہوتا ہے تو بھی ضرور بتائیے گا کوئی مشورہ ہے ضرور دیجئے گا مہنامہ نگار پاکستان سے کس کی ادارت میں نکلتا تھا پاکستان سے بتانا ہے کس کی ادارت میں نکلتا تھا مہنامہ نگار کے بارے میں بتانا ہے تو نیاز پتے پوری آنصر آپ کا صحیح ہے جس نے کس کے نکلے تھے تو چار افصن ہے نگار ہے آج کل ہے نیاز دور ہے نرنگ خیال ہے تو یہ عدبی جو مہنامہ نرنگ خیال تھا یہ یاد رکھئے جس نے آنصر دیا ہے اس کے سو سے زائد خصوصی نمبر نکلے تھے اگلا سوال ہے نیاز اور مہنامہ کو عدبی ابتدا میں کس نام سے جانا جاتا تھا تو ابتدا میں اس کو کس نام سے جانا جاتا تھا ہماری آواز قومی آواز اردو زبان ہماری زبان یہ چار افصن ہیں تو نیا دور جو تھا اس کے پہلے نام ابتدای نام ہماری آواز تھا یعنی اے انصر آپ کا صحیح ہوگا نیا دور کے ابتدا مدیر کا نام آپ کو بتانا ہے بہت آسان سے سوال ہیں اور بہت اچھے بھی سوال ہیں اتنے ٹف نہیں ہے کہ آپ سے ہو نہ سکیں دی ٹرپل ایس بی کے لحاظ سے تو تھوڑا سا ٹف ہے لیکن ٹی جی ٹی کے لئے بہت اچھے ادارہ تھا ابتدا مدیر رسالے کے یہی تھے حسرت موحانی کے ساماہی رسالے تذکرات شورہ جو جولائی 1915 میں شروع ہوا تھا اس کے کتنے شمارے منظر آپ پہ صرف یہ بات آپ کو بتانی دو تین انفارمیشن ہے پہلی بات تذکرات شورہ کس کا رسالہ حسرت موحانی کا کم نکلا جولائی 1915 میں اس کے شمارے کتنے نکلے ہیں تو اس کے صرف ساتھ شمارے نکلے تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا سوال ہے اردو مولا تذکرات شورہ کے علابہ حسرت موحانی نے کون سا رسالہ جو سہ روزہ اور ہفتہ وار اس کے بعد سالانہ کی شکل میں شائع ہوا پہلے سہ روزہ نکلا پھر ہفتہ وار نکلا اس کے بعد سالانہ رسالہ کے طور پر نکلنے لگا تو یہ شائع ہوا ہے کون سا وہ رسالہ ہے دیکھیں اس کے تینی رسالے حسرت کے یاد یہ دو تو پر دے ہی دیے ہیں یاد رکھ تذکرات میں مولانا مولانا عبد الماجد دریہ وادی کا ادارہ کس عنوان سے شائع ہوتا تھا تو عبد الماجد دریہ وادی کا دو باتیں یاد رہیں کہ ایک تو صدق میں ان کا ادارہ شائع ہوتا تھا کس نام سے شائع ہوتا تھا تو سچی بات ہیں دوسری چیز یاد رکھئے کہ جو صدق ہے اس رسالے کو کبھی جو ہے سچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے صدق مانے بھی سچ ہوتا ہے تو کبھی کبھی صدق لکھ دیتے ہیں سچ کی جگہ پہ تو اس میں کچھ گڑبر نہیں کرنا چیز ایک ہی ہے بس اتنی کوشنوں پہ بات کرتے ہیں ایک ویڈیو کلور لائیں گے اور رسالے کا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پرکٹس باقی ہنڈرٹ کوشنوں کی جو ہوتی رہے گی اسی میں رسالے ایک ایک دو دو بیچ بیچ میں ڈال کر میں پوچھتا رہوں گا لگاتار پرکٹس کرتے رہیے اس سے پہلے کی اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی اسی دیجئے گا